سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو مل سکے سب سے پہلے آج کے دور میں لگ بگ ہر انسان کسی نہ کسی مادہم سے سوشل نیٹورک کے ذریعے جرا ہوا ہے اور وہ اپنی اپنی باتوں کو وہاں کھلے عام رکھتا ہے اسی سوشل نیٹورک نے کئیوں کو جیرو سے ہیرو بنایا ہے اور اسی کی دین ہے دھرو براتھی دو تین سال پہلے تک اس نام کو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے تھے لیکن کچھ سال پہلے سے یہ نام اپنی پیٹ بنائی جا رہا ہے آپ کو بتا تھا کہ دھرو براتھی نے کچھ سال پہلے سے یعنی کی موڈی سرکار بننے کے بعد سے یوٹیوب پر اپنا ویڈیو بنانا شروع کیا جس میں وہ سرکار کے کاموں کا ویسلیشن کرتے نظر آئے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ اپنے سٹک ویسلیشن کی وجہ سے بہت تیجی سے اپنی چھاپ چھوڑنے لگے ہیں زیادہ تر ویڈیو میں ہم نے انہیں موڈی سرکار کی آلوشنہ کرتے دیکھا ہے جو کہ انہوں نے پورے ڈیٹا کے ساتھ بتا کر آلوشنہ کی ہے اور وہ لگاتار ایسے کام کرتے رہے اور آج وہ اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے ہی آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل سے جوڑنے میں کامیاب رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہی ای بی پی نیوز نے ابشار شرما انہیں پرسن واجبہی جیسے برے پترکار کو اپنے چینل سے نکال دیا تھا جس پر دیش میں بہت بوال بھی مچا تھا ویپکش نے آروپ لگایا تھا کہ سرکار نے ای بی پی نیوز پر دواب ڈال کر ان پترکاروں کو باہر کا راستہ دکھایا ہے کیونکہ یہ پترکار لگاتار سرکار کے کام کاسی آلوسنا کر رہے تھے اور سرکار نے یہ کہہ کر اپنا پلہ جھا رہا تھا کہ میڈیا سوتند رہے اور ای بی پی نیوز نے ان پترکاروں کو اس لیے نکالا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ای بی پی نیوز کی ٹی آر پی لگاتار گر رہی تھی پھر بعد میں پن پرسن واجبہی اور ابشار شرما نے اشاروں اشاروں میں یہ بات بتا ہی دیا تھا کہ انہیں سرکار کے خلاف بولنے کی سجا ملی ہے اور اب ایسا ہی دروب راٹی کے ساتھ ہوا ہے عام طور پر ہم دروب راٹی کو ویڈیو میں اکیلے ہی دیکھتے تھے لیکن اب انہوں نے ابشار شرما کے ساتھ بے باق نام کی ایک سریز شروع کی ہے جس کے انترگت ابشار شرما لوگوں کے بیٹ جا کر بات کرتے ہیں اور سرکار کی پول کھولتے ہیں اور یہی پول کھول لگتا ہے سرکار کو چپ گئی ہے ایسا دروب راٹی نے کل اپنے ٹوئٹ میں دیش کو بتانے کی کوشش کی ہے انہوں نے اس مددے پر دو ٹوئٹ کیے ہیں انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ آج مجھے مجبور کیا گیا ہے اپنے تیس سے زیادہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کی کچھ لوگ کاپی رائٹ کے ذریعے میرے چینل کو بند کرنا چاہتے ہیں ایک گودی میڈیا میرے دو سال پرانے ویڈیو پر اسٹرائک ڈالا ہے کیونکہ میں نے اس کی چھوٹی سی کلپ اپنے ویڈیو میں ٹائم فریم کے لیے اپیوگ کیا تھا انہوں نے ٹوئٹ کے ساتھ یوٹیوب اسٹرائک کی فوٹو بھی شیئر کیا ہے انہوں نے اپنے دوسرے ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ میری آواز دبانے کی کوشش میں ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا میں اپنے چینل کو بچانے کے لیے سب کچھ کروں گا اور پھر اور مجبورتی کے ساتھ اپنی باتوں کو رکھوں گا آپ سبھی کے سہیوگ کے لیے دھنیواد دروب راٹی اپنے ٹوئٹ کے ذریعے یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جب سے وہ سرکار کی آلوشنا کرنے لگے ہیں تب سے ان کی آواز دبانے کی لگاتار کوشش کی جا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ دروب راٹی نے اب تک تیس سے زیادہ ویڈیو اپنے چینل سے ہٹا دیا ہے اب دیکھنا ہوگا آگے ان کے اور اب اشار شرما کی سریز بیباک کو لے کر اور کیا کیا ہوتا ہے حالانکہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ سرکار کو میڈیا کو اس کی آزادی میں حق تک شیپ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر میڈیا بھی سرکار کے کمیوں کو چھوڑ کر ان کے اپلبدیوں کو گنانے میں لگ جائیں گی تو پارٹی آئی ٹی سل کیا کرے گا اور لوگتندر میں جب ویروت ختم ہو جائے تو ایسے لوگتندر کا کوئی فائدہ نہیں دھنیواد